ناصر جمال دنیو سکسٹی سکس میں خوش آمدید حکومت پاکستان نے بارہ سنتیں جو ہیں وہ اس کے اجازت دے دیئے اس کو کھول دیا گیا ہے لاغڈون کو نرم کرتے ہوئے کم نامندنی والے لوگ جو ہیں ان کو مدن نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے اس کا اعلان کیا ہے اور اس میں جو ہے الیکٹریشن ہے پلمبر ہے درزی ہے ہارڈوئر ہے ویٹنری سروس ہے حجام ہے پراپٹی ڈیلر ہے روڈ سیکٹرز ہیں آرکیٹیک ہے گلاس منفیکچر ہے بک شاپ ہے ریال سٹیٹ ہے تو ان کو جو ہے اس میں جو کم اندنی والے ہیں ان کو مدن نظر رکھتے ہوئے حکومت نے جو ہے لاغڈون میں تھوڑی سنگرمی کی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس پہ عمل درامت کیا جائے گا مطلب عوام کی طرف سے احتیاط میں عمل درامت کیا جائے گا کیونکہ لاغڈون میں نرمی تو آ گئی ہے اب جو لوگ پرچیس کرنے جائیں گے کیا وہ احتیاط بڑھتیں گے یعنی کیونکہ آپ نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ اگر پل سے نیچے دیکھتا ہے تو اس پل پہ جو ہے سارے لوگ گھٹے ہو جاتے ہیں ایون پرادو گارڈیاں جو ہیں وہ بھی کھڑی ہو جاتی ہیں ایک سلائے ٹوڈی وغیرہ یہ لوگ آ کے اپنا کام چھوڑ کے وہ نیچے دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا ہو رہے ہیں تو لاغڈون کو نرم دیکھنے کیلئے بھی لوگ نکل رہے ہیں کہ چلیں دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ بہر آئے ہوئے ہیں اور کیا ہو رہے ہیں تو اچھا اس میں زیادہ تر لوگ اپنی طرف سے بھی مجھے ایک میسیج آئے جس میں پچیس شعبہ جات جو ہے اس کا ذکر ہوا تھا کہ پچیس شعبہ جات جو ہے اس میں نرمی کی گئی ہے تو کسی بھی اس قسم کی افواب پینے جائیں بارہ شعبہ جات ہیں جو کہ میں نے گنوا دیئے ہیں تو ان کو صرف اجازت ہے اس میں نرمی ہے باقی جو ہے اپنے گھر پہ رہیں محفوظ رہیں اپنے بچوں اور گھر والوں کو محفوظ رکھیں دنیا میں کرونا وائرس کی طرف آتے ہیں دنیا میں اس کا گراف بہت اوپر جا رہا ہے میں کوشش کرتا ہوں ویڈیو میں اس کے گراف کی میں ایک پیچر بھی دکھا دیتا ہوں کہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور یہ بات جو ہے مجھے تقریباً یہ ہفتہ پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس وقت جو ہے میں نے منشن کی تھی کہ اگست میں جو ہے یہ پیک پوزیشن پر جا سکتا ہے اور یہ جو ہے کافی اس کا گراف اوپر جائے گا اور یہ کافی نقصاندے ثابت ہوگا تو ٹوٹل ابھی تک جو کیسز آئے ہیں سامنے وہ بیس لاکھ چورانوے ہزار اٹھ سو انتالیس ہیں جو کہ آلموسٹ اکیس لاکھ ہو گئی ہیں اور امواز جو ہوئی ہیں وہ ایک لاکھ پینتیس ہزار پانچ سو چونسٹھ ہیں ریکوور جو ہوئے وہ پانچ لاکھ بیس ہزار نو سو تیس ہیں اچھا اب آپ ریکووری کی طرف دیکھیں تو ریکووری جو ہے وہ تھوڑی سی بڑھ رہی ہے ریکووری انشاءاللہ کافیت تک بڑھ رہی ہے اور بہترین اس میں اس پہ عمل ہو رہا ہے یہ ایک خوشین بات ہے پاکستان میں جو کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ امیون سسٹم بہت زبردست ہے الحمدللہ شکر الحمدللہ کچھ جو ہمارے علماء ازرات ہیں جو پاکستان میں موجود دعائیں اور ماں و بہنوں کی دعائیں علماء ازرات کی دعائیں جو عوام کی دعائیں ہیں وہ رنگ لارہی ہیں کہ پاکستان میں کیسز بہت کم آ رہے ہیں ابھی تک لیکن جو گراف دکھا رہا ہے جا رہا ہے اس میں کافی تیزی آ رہی ہے ٹھیک ہے جی جو اگر آپ پہن دن پہلی کی سیچویشن دیکھیں تو اس وقت جو تھا وہ تقریباً دو ہزار کیسز سے اور جو اس میں ریکاورد ہو رہے تھے تو وہ تقریباً ساڑھے چار سو کے قریب تھے اور اموات جو تھی وہ پہنٹالیس اور سامتنگ اس طرح تھی لیکن آج کی اور ابھی کی میں جو آپ کو بتا رہا ہوں تو وہ چھے ہزار پانچ سو پانچ ٹوٹل کیسز جو درج ہوئے ہیں وہ چھے ہزار پانچ سو پانچ ہیں جو اموات ہوئی ہیں وہ ایک سو چوبیس ہیں جو ریکاورد ہوئے ہیں وہ سولہ سو پانچالیس ہیں اکہ چیز سو پانچالیس ہیں اچھا جو ورڈ وائس جو ہو رہی ہے تو اس میں سپین بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں بہت زیادہ اس میں نئی کیسز آرہیں بہت زیادہ رموات ہو رہی ہیں بلجیم بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے ری lectio بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے امریکہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے برازیل ہو گیا آسٹریلیا ہو گیا یہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو احتیاط کریں اور بار بار میں کہہ رہا ہوں اپنا بھی خیال رکھیں اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں پنجاب میں جو کیسز ہیں جو ریجسٹر ہوئی ہیں وہ تین ازار دو سو ستارہ ہیں سن میں جو ہوئی ہے سولہ سو اٹھا سٹھ ہیں اور جو کیپی میں ہوئی ہے وہ نو سو بارہ ہیں بلوچستان میں دو سو اسی ہیں ازار جمہو کشمیر میں جو ہے وہ چھیالیس ہیں گلگت بلوچستان میں جو ہے وہ دو سو سنتیس ہیں تو کیسز کافی بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں آپ ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کی سوری لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پاکستان زندہ بات پاک فوج پہندہ بات